السلام علیکم سٹوڈنٹس آج انٹری ٹیسٹ کے ہم سیونتھ لیکچر کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس سیونتھ لیکچرز میں ہم نے سیکنڈ چیپٹر آج سٹارٹ کرنا ہے جو فاسٹ چیپٹر تھا سٹیشو میٹری اس کے حوالے سے چھے میں ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس کے اندر ڈیفرنٹ نمبر آف ایمٹسی کیوز جو ہے وہ ہر ویڈیو میں مجھوڑ ہیں اگر آپ کو ان ویڈیوز کے اندر کوئی کونسٹ کلیر نہ ہو رہا ہوں یا کوئی ایسا ایمسی کیوز ہو جو ان ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو وہ آپ صورت نہ کر پا رہے ہوں تو کومنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں پھر اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور ایمسی کیوز بھی بنا کر میں اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو سیکنڈ چیپٹر جو ہمارا ہے وہ ہے کیمیکل ورننگ کے حوالے سے اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو پہلا ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ ہے ویسپر تھیوری ہے ویسپر تھیوری کس کو کہتے ہیں ٹاپک ہمارا ہے اور ویسپر جو ہے بیسکل یہ ابریویشن ہے اور اس ابریویشن کی جو فول فارم ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وہ وی فار ہے ویلنس شیل الیکٹرون پیر رپلجن تھیوری یعنی کہ ویلنس شیل الیکٹرون پیر رپلجن تھیوری یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو مالیکیولز کی شیپس اور اس کی جو میٹری اور اس کے پانڈ اینگل کو ایکسپلین کرتی ہے یعنی کہ اس تھیوری کو دو سائنٹس نے اس کے پاسٹولیٹ کو تیار کیا اور ان میں ایک لیسپی تھا ایک نیلہوم ان دونوں سائنٹس نے مل کر اس تھیوری کو جو ہے اس کے پوائنٹس دیئے اور اس کو ایکسپلین کیا اور اسی حوالے سے ہم کچھ ایپسیکیوز جو ہے یہاں پہ سوپ کریں گے تو پہلے ایپسیکیوز کی طرف چلتے ہیں پہلا ایپسیکیوز کیا ہے پہلا ایپسیکیوز ہمارے پاس ہے the geometry of molecule depend upon that dash electron of central item یعنی کہ کوئی بھی اگر molecule ہے for example common molecule سے اگر ہم start بھی کریں تو جیسے water ہے H2O اب H2O میں یہ ایک molecule ہے اس میں central item کونس ہے تو اس کے لیے آپ کو structure draw کرنے آنے چاہیے تو اس کے حوالے سے بھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو water ہمارے پاس جو ہے اس کا جو structure بنتا ہے وہ کچھ اس فار میں ہمارے پاس بنے گا یہ water کا structure ہے اور اس میں central item کون ہے آپسیجن ہے تو اب پوچھا یہ جا رہا ہے question کے اندر the geometry of molecule depend upon the dash electron of the central item کسی بھی molecule کی geometry central item کے اوپر depend کرتی ہے تو یہ بھی ایک ایپسیکیوز بھی بن سکتا ہے کہ کوئی بھی molecule ہو اگر آپ اس کی geometry کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس میں معلوم کرنا ہوگا central item کونس ہے اگر آپ central item معلوم کر لیتے ہیں اس کے بعد والا جو آپ کے پاس ایپسیکیوز بنے گا وہ یہ والا بنے گا کہ geometry of molecule depend upon the dash electron of the central item core electron, wallace electron, wallace electron بھی یہ نم سب سے پہلے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے core electron کس کو کہتے ہیں اور wallace electron کس کو کہتے ہیں اگر آپ کسی بھی atom کا atomic model بناتے ہیں تو اس میں core electron بھی ہوتے ہیں اور wallace electron بھی ہوتے ہیں جیسے اگر میں اسی oxygen کا بنا ہوں تو oxygen کا atomic number ہمارے پاس ہوتا ہے 8 number اور neutron بھی اس میں 8 موجود ہوتے ہیں تو یہ اس کا nucleus ہو گیا یہ اس کے جو first shell ہے first shell میں 2 electron آ جائیں گے اور second میں ویسی 8 آتے ہیں atomic number اس کا 8 ہے means electron کی تعداد بھی 8 ہوگی 2 electron یہاں پہ موجود ہیں تو کتنے electron بچ گئے ہیں 6 electron وہ 6 electron یہاں پہ آ جائیں گے یہ ہمارے پاس 6 electron ہو گئے یہ oxygen کا model بنا ہوا ہے اب اس oxygen کے model میں core electron ہم کل کو کہتے ہیں core electron اندر والے جتنے بھی shell اس کا تو ایک ہی shell اندر موجود ہے تو یہ core electron ہے اور core electron اس وقت کتنے ہمارے پاس ہیں اگر ہم دیکھیں تو core electron 2 ہیں اور last جو shell ہوتا ہے اس کا ہم valence shell کہتے ہیں تو last shell کے electrons کو valence electron ہم کہیں گے تو valence electron ہمارے پاس کتنے موجود ہیں 6 ہے تو oxygen کی جو geometry ہے یا oxygen atom جو geometry create کر رہا ہے اس molecule کے اندر اس کی geometry کس پہ depend کرے گی core electron پہ یا valence electron پہ تو ایک چیزے ان میں رکھیں کہ کوئی بھی atom جب بھی بانڈ بناتا ہے وہ اپنے valence electron کو استعمال کرتا ہے تو geometry بھی کس پہ depend کرے گی valence electron کے اوپر depend کرے گی تو valence میں کتنے electron ہیں 6 electron ہیں ایک electron آپ کے پاس یہاں پہ ایک یہاں پہ دو electron بانڈ بنا رہے ہیں جبکہ دو electron بانڈ نہیں بنا رہے ہیں تو total کتنے electron ہوگے ان کے 6 electron ہیں مطلب یہ بھی pair ہے مطلب ایک electron نہیں ہے pair of electron ہے pair of electron اور یہاں پر بانڈ pair of electron ہے یعنی کہ 6 electron موجود ہیں جو valence ہیں تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی molecule کی جو geometry ہوتی ہے وہ کس پہ depend کرتی ہے وہ valence electron پہ depend کرتی ہے تو اس mcqs کا چلتے ہیں next mcqs کی طرف اس ویڈیو لیکچر کا جو second mcqs ہے وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں how many electron does not involve in bonding of sulfur atom in sulfur dioxide یعنی کہ sulfur dioxide کا جو molecule ہے question کا جو meaning ہے وہ کچھ اس ٹھیکے سے ہے کہ sulfur dioxide میں sulfur کے کتنے electrons جو ہیں وہ bonding میں involved نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہمیں sulfur کا atomic number پاتھا ہونا چاہئے تو sulfur کا atomic number number ہوتا ہے 16 جب اس کا atomic number 16 ہے تو ہمیں valence electron نکالنے ہیں valence electron نکالنے کے یہ first share میں 2 electron ہے second میں 8 ہو گئے تو آپ کے پاس total کتنے ہو گئے 10 کتنے electron بچ گئے 6 تو یہاں پر کیا جائے 6 یعنی کہ valence electron ہمارے پاس کیا ہوں گے 6 ہوں گے اب 6 کے مطابق ہم اس کا structure ڈرا کرتے ہیں oxygen اس کے ساتھ موجود ہے تو oxygen جو ہے وہ double band بناتا ہے sulfur ڈائوسائیڈ میں یہ oxygen بھی double band بنا رہا ہے کیونکہ oxygen کے last share میں 6 electron ہوتے ہیں تو اپنے octet کو complete کرنے کے لئے 2 band بناتا ہے تاکہ 2 electrons شیرنگ کر سکے اس طرح سے اس کے electron بھی 8 اور electron بنا رہے ہیں 2 electron اس oxygen کے ساتھ 2 electron اس oxygen کے ساتھ تو کتنے electron بچ گئے ہیں total 6 تھی 6 میں سے کتنے بچ گئے 2 بچ گئے 2 یہاں پر آ جائیں گے تو question یہ تھا how many electron does not involved in burning burning میں کتنے electron involved نہیں ہیں sulfur کے تو کتنے electron involved نہیں 2 electrons جو ہے وہ bonding involved نہیں ہے تو اس ھیک سے answer ہمارے پاس ہوگا ا option ٹھیک ہے یعنی کہ 2 electron جو bonding میں involved نہیں ہے اب ہم چلتے next MCQ کی طرف اس ویڈیو لیکچر کا جو تیسرا MCQ ہے وہ بھی ویسپر theory کے حوالے سے ہے اس کو ہم دیکھتے من ڈیو سائٹس میں ہمیں باننگ کو بھی ڈیو سائٹس کوئی ڈیو سائٹس سائٹس سب سے پہلے سٹرکچر ڈراغ کرنا ہے ایک کارپن فور بان 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 اگر آپ اس سٹرکچر بنائیں گے سٹرکچر کچھ یوں بن جائے گا اس طرح کیسے اس کا لینیر جو ہے کارپن کیا جو اٹامی نمبر ہے کارپن کا اٹامی نمبر ہوتا ہے سکس اٹامی نمبر سکس ہے تو فرس شل میں ہوں سیکنڈ میں کیا ہو جائیں گے فور اس کا مطلب ہے کارپن کے پاس ویلنس شل میں یعنی کے ویلنس الیکٹرون فور ہے اوکسیجن کی طرف آتے ہیں تو اوکسیجن کا اٹامی نمبر ہے ایٹ فرش میں دو الیکٹرون سیکنڈ میں سکس الیکٹرون یعنی کہ اس کے ویلنس الیکٹرون جو ہیں وہ سکس ہیں جب ویلنس سکس ہیں تو دو الیکٹرون تو باند بنا رہے ہیں کتنے باجر فور الیکٹرون مطلب ایک میں باند پیر اور لون پیر ہم نے دیکھ باند پیر جو ایک پوری لائن میں مجود سنگل لائن میں مجود وہ باند پیر ہوں گے اور نمبر اف الیکٹرون ہم نے کاؤنٹ کرنے پیر نہیں کاؤنٹ کرنے ایک پیر میں دو الیکٹرون سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہاں پر دو پیر مجود ہیں دو باند پیر ہیں تو اس کا مطلب چار الیکٹرون یہاں پر مجود ہوں گے اب اس کو اگر ہم solve کریں تو چار ہمارے پاس باند پیر ہیں جب چار باند پیر ہیں تو باند پیر جو ہوں گے وہ کتنے ہو جائیں گے ایٹ ہو جائیں اور اس اکسجن کے پاس ایک لون پیر یہ ہے دو لون پیر تین لون پیر چار لون پیر یعنی جو لون پیر ہیں یا جس کو نام باند الیکٹرون کہیں گے تو چار ہیں تو ایک پیر میں دو الیکٹرون تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے آٹھ الیکٹرون تو اس لیے ہمارے پاس جو آپشن ہوگا وہ ایٹ اور ایٹ کا آپشن ہوگا پورے مارکیوز کے اندر تو ایٹ اور ایٹ یہ دیا ہوئے یہ فور فور دیا ہوئے یہ پیر کا دیا ہوئے لیکن ہم نے ہم سے کوششن میں پیر نہیں پوچھا گیا ہے الیکٹرون پوچھے گئے الیکٹرون کی لدات پوچھ گئے اس لیے سی اپشن جو ہوگا وہ اس کا ٹھیک آپشن ہوگا اس لیے یہ ایم سی کیوز بھی کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں میرنہے لیکن ہم پھٹو zu کر دیا ہوئی ہے باغ SERаемся upon Person B on Done باغ hub زیادہ ہوتی ہے یا ��ڈ پیر کی ہیں یا دنوں کی energy زیادہ ہوتی ہے جب دونوں کی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے دون کی energy بربار ہوکی یا کہا میں اس طرح کی حمد وہ اجتے ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی structure drag کرتے ہو کسی بھی molecules کا تو اس میں لون پیئر بھی ہوتے ہیں بانڈ پیئر بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ لون پیئر نہیں بھی ہوتے ہیں بانڈ پیئر تو لازمان موجود ہوتے ہیں تو دونوں کو یہاں پہ میں ڈراغ کرتا ہوں جیسے ایک سٹرکچر بنا رہا ہوں امونیا کا NH3 دیکھیں NH3 کے اندر جو نائٹروجن ہے نائٹروجن کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 7 یعنی کہ نائٹروجن کا اٹامک نمبر 7 ہے پہلے شر میں اس کے الیکٹرون آ جائیں گے 2 تو دوسرے میں اس کے الیکٹرون کتنے ہوگا ہے 5 اب 5 میں سے کتنے الیکٹرون بانڈ بنا رہے ہیں ان میں سے صرف اور سے تین الیکٹرون رہے ہیں جبکہ دو الیکٹرون وہ نان بانڈنگ میں موجود ہے اب ہم نے یہاں پا پہ پوچھا آؤ ہے پیر کے بارے میں تو یہ بانڈ پیر ہے یہ جو پورٹشن ہے اور یہ بھی بانڈ پیر ہے مطبع یہ بانڈ پیر میں آ رہا ہے اور جبکہ یہ ایک بانڈ پیر ہوں گا اور یہ ایک لون پیر ہوگا جو بانڈ پیر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو دو نکولیس کنٹرول کر رہے ہیں ایک نائچوژن کا نکولیس کی بھی اس پر اٹرکشن ہوگی آئچوژن کے نکولیس کی بھی اس پر اٹرکشن ہوگی تو لازمان اس کی جو وائبریشن ہوگی اس کی جو موشن ہوگی وہ کم ہوگی جبکہ اس کی اوپر جو لون پیر ہے اس لون پیر کے اوپر صرف نکولیس کا یعنی کہ نکولیس آف نائچوژن کا خالی ہولڈ ہوگا تو اس لیے اس کی انرجی زیادہ ہوگی ایک نکولیس کے ہولڈ ہونے کی وجہ سے اس کی وائیبریشن زیادہ ہوگی اس کی موشن بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بانڈ پیر کی انرجی کم ہوتی ہے اور لون پیر کی انرجی زیادہ ہوتی ہے تو اس ایم سی کیوز کا جو ٹھیک اپشن ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا لون پیر لون پیر کو ہم نام بڑھنے کا لیکن بھی کہتے ہیں یہ اپشن اس کا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف اس ویڈیو کا لاسٹ ایم سی کیوز ہے اور وہ بھی ویسپر تھیوری کے حوالے سے ہے ویسپر تھیوری کے جو ٹاپک ہے اس کے ایم سی کیوز کی آپ کو تین ویڈیوز جو ہیں وہ اس چینل کیوپر ملیں گی اور اس میں سے پہلی ویڈیو یہی ہے اس کے علاوہ دو اور ویڈیو بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کے حوالے سے موجود ہیں چینل کیوپر تو ان کو بھی آپ دیکھ کر مزید اس کے کانسیارٹ بھی کلیر کر سکتے ہیں یہ اس کی سٹارٹنگ ہے اس کے حوالے سے یہ پانچ ایم سی کیوز جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں تو اس کا لاسٹ جو ایم سی کیوز ہے وہ ہم یہاں پر اپسوال کرتے ہیں تو وہ ہے نمبر فائٹ یہ کہ کون سا یہاں پر پیار آف ایلیکٹرون زیادہ سپیس اکوپائے کرے گا لون پیر وان پیر بہت اے اینڈ بی یعنی کہ ان میں سے کون ہے ایسا جو زیادہ سپیس اکوپائے کرتا ہے تو اس سے پہلے والا جو ایم سی کیوز تھا اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کس پیار آف ایلیکٹرون کی انرجی زیادہ ہے لون پیر کی انرجی زیادہ ہے یا بانڈ پیر کی انرجی زیادہ ہے تو ہم نے کیا کہا کہ لون پیر کی انرجی زیادہ ہے اور بانڈ پیر کی انرجی کم ہے لون پیر کی کیوں انرجی زیادہ ہے یہ بھی اس میں میں نے ایکسپلین کیا کیونکہ یہ صرف ایک نکلیس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اٹرکشن میں ہوتا ہے جبکہ بانڈ پیر دو نکلیس کی اٹرکشن میں ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کے وائبریشن کم ہوتی ہے جبکہ لانڈ پیر کی زیادہ ہوتی ہے لازمہ جس کی انرڈی زیادہ ہوگی تو وہ چیزوں کو ریپیل بھی کیا کرے گا زیادہ جب وہ ریپیل زیادہ کرے گا تو وہ سپیس بھی زیادہ کو پائے کرے گا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لانڈ پیر جو ہے وہ بانڈ پیر کو یعنی کہ اگر میں اس کا یوں سٹکچر بھی بناوں وہ جیسے وارٹر کا کومن سٹکچر ہے سمجھیں کہ یہ جو دو لانڈ پیر ہیں وہ اکسیجن کے یہ اس پیر کو ریپیل کر رہے ہیں اور یہ یہاں سے اس کو بھی کیا کر رہا ہے ریپیل کر رہا ہے تو جب یہ ان کو ریپیل کریں گے تو یہ سپیس زیادہ کو پائے کریں گے یہ بھی آپ دیکھیں تو اتنی سپیس اکوپائے کر رہے ہیں جبکہ بانڈ پیر سے یہی سپیس اکوپائے کر رہے ہیں یہ جنرلی بھی اسی چی کے سی ہے جیسے آپ اپنے اردھ گرد بھی دیکھیں جس کے پاس پاور زیادہ ہے تو وہ زیادہ سپیس لیتا ہے اس مارشل کے اندر جس کی پاور کم ہوتی ہے تو وہ سپیس بھی کم اکوپائے کرتا ہے تو ایٹم میں بھی وہی بہیوئر ہے یعنی کہ جس ایٹم میں لانڈ پیر زیادہ ہوں گے تو اس کے لانڈ پیر زیادہ سپیس اکوپائے کریں گے جو بانڈ پیر ہوں گے وہی سپیس کم اکوپائے کریں گے تو انسی کل جی ہے کہ which pair of electron آپ اکوپائے more space in a atom لانڈ پیر بانڈ پیر بہت ایم بھی اس کے جو ٹھیک اوپشن ہے جو زیادہ اس پیس اکوپائے کرتا ہے وہ لانڈ پیر ہے بس ٹھیکی سے آج کا یہ جو فرسٹ پارٹ ہے ویسپر تھیوری کا وہ کمپلیٹ ہوا ہے نیکس ٹو پارٹ بھی اسی کے جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائیں گے تو اس سے بھی آپ رویس پر تیوری کو کمپلیٹ اس کے جو پوائنٹ سے ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں تھیکس